اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة جاتیہ کی اخیری آیت پڑھ رہا ہوں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِنْ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ اور جس دن قیامت قیم ہوگی اس دن اہلِ باطل بڑے نقصان میں پڑھیں گے وَتَرَا كُلَّ أُمَّتِ جَاثِيَةً اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنل کے بل گری ہوئے ہوگی کُلَّ أُمَّتِ تُدَا إِلَا كِتَابِهَا ہر گروہ اپنے نامہ عمال کی طرف بلا جائے گا الْيَوْمَ تُجُزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقْ عَلَيْكُمْ بِالْحَقُ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ 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 بول رہی ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ہم تمہارے عمال لکھواتے جاتے تھے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهُ پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت کے تلے لے لے گا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ یہی سریح کامیابی ہے مختصر تشریح سن لیجئے یہاں کتاب سے مراد وہ رجشتر ہے جس میں انسان کے تمام عامال درج ہوں گے جیسے فرمایا وَوْزِعَ الْكِتَابُ وَجِعَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُحَدَاء عامال نامے سامنے لائے جائیں گے نبی اور شہداء کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا یہ عامال نامے انسانی زندگی کے ایسے مکمل ریکارڈ ہوں گے جن میں کسی قسم کے کمی بیشی نہیں ہوگی انسان ان کو دیکھ کر پکار اٹھائے گا مَا لِحَادَ الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَاحًا یہ قیسہ عمال نامہ ہے جس نے چھوٹی بڑی چیز کسی کو بھی نہیں چھوڑا سب کچھ ہی تو اس میں درجہ ہے یہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر بھی ہے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ تو ایمان کے ساتھ عمال صالحہ کا ذکر کر کے اس کی اہمیت واضح کر دی اور عمل صالح وہ عمال خیر ہیں جو سنت کے مطابق ادا کیے جائیں نہ کہ ہر وہ عمل جسے انسان اپنے طور پر اچھا سمجھ لے اسے نہایت احتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ کرے جیسے بہت سی بدعات مذہبی حلقوں میں رائج ہیں اور جو ان حلقوں میں فرائض اور واجبات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اس لئے فرائض اور سنن کا ترق تو ان کے ہاں عام ہے لیکن بدعات کا ایسا التظام ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوتا ہی کا تصور ہی نہیں حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو شرع الامور بدتریر کام قرار دیا ہے رحمت سے براد یہاں جنت ہے یعنی جنت میں داخل فرمائے گا جیسے حدیث شریف میں ہے اللہ تعالی جنت سے فرمائے گا کہ انت رحمتی ارحم بی کے من اشا صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ جنت تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے یعنی تجھ میں داخل کر کے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین